مٹن کوفتہ بنانے کی بہت زیادہ شاندار اور ٹیسٹی ریسیپی تو آپ ان دعوتوں میں اسے بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے دیجئے گا تو یہاں پر میں نے کچھ مسالے لیے ہیں جس میں ایک چمچ زیرہ آدھا چمچ میں نے کالی مرچے لیے ہیں اور ایک چمچی لیا ہے میں نے اس میں خشکش اور ساتھ میں دو ہری لائچی ایک بڑی لائچی لی ہے اور تھوڑا سا میں نے جاویتری کا فول لیا ہے 6 سے 7 لوگیں ہیں اور ایک ڈالچینی کا ٹکڑا ہے اب ان سارے مسالوں کو ایک جار کے اندر ایٹ کر لینا ہے ہمیں اور اس میں میں ایٹ کروں گی ایک بڑا چمچ بھر کے ناریل کا برادہ اگر آپ کے پاس میں نہ ہو تو آپ یہاں پر سوکھے گئے ناریل کو لے کر بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اور دو بڑے سائز کے میں نے کاجو لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا بلکل پیش تیار کر لینا ہے دھیان رکھیں گے کہ پانی زیادہ نہ ہو یعنی کہ ہمارے جو پیشت ہے وہ پتلا نہ ہو اب یہاں پر میں نے ایک کلو مٹن کا کیمہ لیا ہے جس کو بلکل باریک کر لیا ہے مکسی میں ڈال کے اور اس میں تھوڑا سا میں نے اس کا فیٹ بھی شامل کیا ہے جس سے بہت ہی سوفٹ ہمارے کوفتے بن کے تیار ہوتے ہیں اب اس میں میں ایٹ کیا ہے ایک چمچ لال مرچے تھوڑی سی ہلدی اور نمک اور ساتھ میں پیشت ایٹ کر لیا ہے جو تیار کیا تھا اور سو گرام یہاں پر بھنے ہوئے چنوں کا آٹا بھی اٹ کیا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لینا ہے اب یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لیا ہے اور چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں تو یہ تیکھی والی ہیں اگر کم مرچے پسند کرتے ہیں تو تھوڑی کم لے لیں اور دو انچہ درک کا ٹکڑا ہے اب یہ ساری چیزیں میں نے چوپر میں اٹ کر کے باریک چوپ کر لیا ہے اور ایک چمچ اٹ کیا ہے اس میں لہسن کا پیشت اچھے سے ملایا ساری چیزوں کو اس کے بعد میں میں نے یہاں پر کچھ بڑے سائز کی کوفتیں تیار کر لی ہیں یہاں پر تیل گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں نے پہلے دو پیازوں کو فرائی کر کے نکال لیا تھا اچھا سا گولڈر کرنے آنے کے بعد اس کے بعد میں میں نے اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے اٹ کر دی ہیں اور ساتھ میں یہاں پر میں نے لہسنہ درک کے کیوبز اٹ کی ہیں کیونکہ بکرائیٹ کا ٹائم ہے تو میں نے اس کو اچھے سے پہلے جمع لیا تھا جس سے کہ ہمارا ٹائم بچ جائے اور پھر یہاں پر اس سے بھوننے کے بعد میں نے دو بڑے سائز کی پیاز کا پیشت تیار کر لیا اسے بھی بھون لیں گے اب اس میں اٹ کر رہی ہوں میں اپنے ٹیس کے حساب سے دو چمچ لال مرچے اور تین چمچ اٹ کر رہی ہوں میں اس میں دھنیا پاورڈر اور تھوڑی سی ہلدی اٹ کروں گی کلر کے لیے اگر مرچے کم پسند ہیں تو آپ کم کر لیجئے گا ورنہ تو کوفتے جو ہیں تھوڑی سی چٹپٹے اچھے لگتے ہیں اب تھوڑا سا پانی ڈال کے اس مسالے کو بھون لیں گے اور جب مسالے کے اوپر ہمارا تیل آ جائے گا اس کے بعد اس میں ہم پیاز اور دہی کا پیشت اٹ کریں گے جو میں نے پیاز کو فرائی کر کے نکال آتا تو اس کے اندر ڈیر سو گرام دہی ڈال کے میں نے اس کا پیشت تیار کر لیا اور تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد میں اس میں ہم اپنے کوفتے اٹ کر دیں گے اور گیس کی فلم کو یہاں پر برکل لو رکھنا ہے جس سے کہ ہمارے کوفتے نیچے سے لگے اور سارے کوفتے ڈالنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے اور بیٹ بیچ میں اس کو ہلاتے بھی رہیں گے جس سے کہ سارے کوفتے اچھے سے پک جائیں اور جب پندہ سے بیچ منٹ پکانے کے بعد میں اوپر سے ہاری میں چھارا دھنیا ساتھ میں تھوڑا سی تلی ہوئی پیاز اور گرم مسالہ ڈال کر ان کو سرب کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹی ہماری کوفتے بن کر تیار ہیں